مریض کے تعلق سے ایک سوال تھا کہ جو مریض کی نماز ہوتی ہے لیٹ کر جو مریض نماز پڑھے گا جو اٹھ بیٹھ نہیں سکتا ایسے سچویشن میں تو وہ کعبے کی طرف چہرہ کیسے کرے گا اور اس کے پیر کعبے کی طرف ہوں گے تو اس کے بارے میں کیا معاملہ رہے ہیں اصل میں جو مریض لیٹ کر نماز پڑھے گا اس کے کیفیت اس طرح کی ہو سکتی ہے کہ جیسے اس کو چہرہ تو اس کو تکیہ پر لٹا لنے کے بعد تھوڑا اگر اونچا کر سکتے ہیں سر اس کا نیچے تکیہ وغیرہ لگا کے کہ وہ کعبے کی طرف دیکھ سکے تو اس کو اتنا لٹا دینا کافی ہے اور جو مریض کے پیر رہیں گے وہ بظاہر کعبے کی طرف رہیں گے یعنی کعبے کی سمت میں ہی مریض کے پیر ہوں گے لیکن پیروں کو فولڈ کر دیا جائے گا جیسے گھٹنے اٹھا لیتے ہیں اس طریقے سے پیروں کو موڑ لیا جائے گا اگر وہ اٹھا سکتا ہے مریض تو اس طرح پیر موڑ کر کعبے کی طرف پیر کر کے مریض جو ہے وہ اشاروں سے نماز پڑھ سکتا ہے اور اگر ایسا ہے کہ پیر میں ہی کوئی پرابلم والی بات ہے مثال کے طور پر فیکچر ہے یا ایسا اس کے پلیسٹر وغیرہ بندہ ہوا ہے کہ اس کو فولڈ کرنا پوسیبل نہیں ہے یا کمزوری ایسی ہے کہ وہ حالت پیر کو فولڈ نہیں کر سکتا تو کعبے کی طرف ہی اس کے پیر رہنے دی جائیں اور اسی طریقے سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے تو اس میں یعنی مریض والی سیچویشن میں کعبے کی طرف پیر کرنے میں کوئی حرج والی بات کراہت والی بات نہیں ہے جبکہ نماز اس کی اسی صورت میں پڑھوائی جائے اور نماز کے علاوہ بھی کعبے کی طرف پیر کرنا یہ مقروح تنظیح ہی ہے اس سے بچنا چاہیے لیکن اگر سیچویشن اسی ہے کہ مریض پیر کو فولڈ نہیں کر سکتا اور کر سکتا اپنی مرضی سے ٹھیک ہے نہیں تو کعبے کی طرف پیر کر کے سر کے نیچے تکے لگا کے سر تھوڑا ہونچا کر لے اگر اٹھ نہیں سکتا تو جتنا اٹھ سکتا اتنے حساب سے بیٹھ کے یا آدھا لیٹ کے اس طرح سے نماز مریض کو جو ہے نا پڑھنے دی جائے کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ جائے گا